موسیقی اللہ علیکم پیاری ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اور اپنے اچھے اچھے سے کاموں میں بیزی ہوں گے الحمدھوم بلاگ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک اور بہت ہی خوبصورت دن دیکھنے کو ملا اور جیسے ہی نئے دن کی ابتداء ہوتی ہے ہر انسان اپنے پورے دن کی ایک لسٹ تجار کر لیتا ہے کہ آج کے دن میں میں نے یہ یہ کام کرنا ہے کھانا تو پکنا ہی پکنا ہے کھانا تو کسی صورت بھی ہم اس کو مطلب بریک نہیں دے سکتے اور آج میں نے اپنے کچن میں بہت سارا کام کیا جولے کے لیے میں نے جو شیٹ ہے اس کو تبدیل کیا اور یہ ہیں جی وہ چیزیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو کام بہت ہی خوبصورت کام ہے اور اس طرح کی بیلٹ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں میرے خیال میں اگر آپ بھی میری طرح وہ غلطی کرتے رہے ہیں تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ میری طرح اس کو بیکار کرنے کی غلطی کبھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی کام میں آنے والی چیزیں ہیں تو کچھ اس طرح کی بیلٹ ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی خراب ہو جائیں تو بلکل ہم انہیں بیکار کر دیتے ہیں ویسٹ میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بیگ کے ساتھ جو سٹریپس ہمیں ملتے ہیں تو ان سے بھی ہم بہت اچھا کام لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس بیلٹ کے اوپر کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ خراب ہو چکی ہے اور یہ جو بلیک والی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہی خراب ہو چکی ہے لیکن پھر بھی میں اسے دیکھیں کہ کس طریقے سے استعمال کر کے دکھاتی ہوں اور آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور اس کے لیے مزید اور آئیڈیاز بھی دوں گی کہ اس کے علاوہ ہم اس سے اور کون کون سے کام لے سکتے ہیں میں کوئی بیگ خرید کے لاتی ہوں تو اس میں یہ سٹریپ ضرور موجود ہوتی ہے میں یہ یوز نہیں کرتی اور کیونکہ میں بیگ کو ہینڈ سے کیری کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بلکل نیو پڑی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پڑی ہیں اب تو مجھے پتا چل گیا کہ اس کے ساتھ ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں تو اب میں انہیں بلکل بھی ویسٹ میں نہیں جانے دوں گی ایک بات کا وعدہ آپ کو مجھ سے کرنا پڑے گا اگر آپ نے بیلٹ کے ساتھ کچھ بھی کرنی ہے تو ایک بات جو کہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ کبھی بھی اپنے گھر میں سے اپنے ہزبنڈ کی یا اپنے بھائی کی یا بیٹے کی کسی کی بھی بیلٹ ایسی اٹھا کے یوز نہیں کر لینی جو کہ ان کے استعمال میں ہو ورنہ یہ سارا عزام میرے اوپر آ جائے گا تو بہرحال جی یہ مطلب اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ کس طریقے سے ہم نے استعمال کرنی ہے میں یہاں پر دونوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کے اوپر میں کچھ بوٹلز وغیرہ آپ کو لگا کر دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ بوٹلز کے علاوہ ہم اور کیا کیا چیزیں یوز کر سکتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ دیکھیں کس قدر خراب ہے تو دوسرے کے ساتھ میں آپ کو ایک برینڈ کلوک بنانا سکھاؤں گی کہ برینڈ کلوک کس طرح یعنی ہمارے گھروں میں جو کلوک لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم برینڈ کلوک کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہ جو میں نے ایک پوائنٹر لے لیا ہے اس کے اوپر میں نے کچھ یہاں پر مارک لگانے ہیں مارک اس طرح سے لگانے ہیں کہ یہ جو دو ہم نے ہول کرنے ہیں دو دو ہول کچھ کچھ فاصلے کے بعد اور یہ اوپر نیچے ہول ہوں گے کچھ ہول تو پہلے سے ہی ہو رکے ہیں تو یہاں یہ دیکھئے ایک اس طرح سے ہول اور ایک اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا ہول ہو جائے گا یہاں پر میں آپ کو ایک سنگل سنگل لگا کے دکھا رہی ہوں اس کے ساتھ ہے کہ ایک ایک مزید یعنی ایک ڈیڑھ انچ کے بعد ایک ایک اور ہول ہوگا تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے نشان کافی سارے لگا لی ہیں لیکن جب یہ اور میں نے ایک بوٹل لیا اور بوٹل کو اس طرح سے رکھ کے میں نے اس کے اوپر اس کو جوڑ دینا ہے یعنی یہ دیکھئے دو ہول ہیں اور یہ دو ہول نیچے ہیں اور اس کے علاوہ دو ہول اس کے اور نیچے ہیں یعنی ایک بوٹل کے حساب سے ہم نے رکھنا ہے کہ ایک بوٹل جب لگ جائے تو اس کو تھوڑا سا فاصلہ دینے کے بعد ہم نے دوبارہ سے دو ہول کر لینا ہے یہ ہے ایک چھوٹی بوٹل اچھا جی تو یہ میرے پاس کچھ سٹرپس ہیں یہاں سٹرپس جو ہوتی ہیں یہ بہت آسانی سے مل جاتی ہیں ہر ہارڈویر شاپس سے لیکن اگر آپ سٹرپس یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو اچھا مضبوص تھریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایک جو ہے وہ سٹرپ کو جو ہے وہ میں نے بوٹل کے گاٹے میں یعنی کہ اس کی گردن میں فسادی ہے اور دوسری جو ہے وہ ایک ہول سے لے کر اور اس طرح سے بوٹل والی سٹرپ سے نکال کر دوسری طرف سے جا کر پیچھے سے اسے اچھی طرح سے ٹائٹ کر دوں گی یہ دیکھئے جی یہ بوٹل کتنی آسانی سے بیلٹ کے ساتھ ہینگ ہو گئی ہے اور اسی طرح بس اب تھوڑا تھوڑا وقفہ دے کر اور جتنی بھی بوٹل اس کے اوپر لگ سکتی ہیں لگا لیں گے اس کے فرنٹ والی سائٹ سے بھی لگا سکتے ہیں بیک والی سائٹ سے بھی لگا سکتے ہیں اس پر بہت ساری بوٹلز لگ سکتی ہیں لیکن میرے پاس جتنی ہیں میں وہ آپ کے سامنے لگا کے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھئے جی یہ ہیں وہ بوٹلز جو کہ میں نے اسی طریقے سے لگا لی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلی لگا کے آپ کو دکھائی ہے یہ دیکھئے بہت ہی مضبوطی سے لگیا اگر آپ سٹریپ سے لگائیں گے تو یہ بہت ہی مضبوطی سے لگیں گی لیکن تھریٹ سے بھی لگائی جا سکتی ہیں لیکن تھریٹ جو ہے اچھا مضبوط ہونا چاہیے اور یہ دیکھئے یہ ایک کارنر کے لیے بہت ہی خوبصورت کریٹیوٹی ہے اور میں نے اس میں پلانٹ بھی ایسا لگایا ہے جو کہ انڈور بھی کافی عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے یعنی کہ یہ سنگونیم ہے اور یہ میں نے پانی میں گروہ کر رکھا ہے تو اس طرح سے ہم بوٹلز کو بیلٹ کے اوپر لگا کر اور کہیں بھی ہینگ کر سکتے ہیں بہر میں نے تو انہیں جی باہر اپنے گارڈن میں ہی ہینگ کرنا ہے کیونکہ میں پودوں کو تازہ ہوا اور فریش روشنی دینا زیادہ پسند کرتی ہوں اچھا ان بوٹلز کے بجائے آپ کوئی چھوٹی چھوٹی مٹکیاں لگا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی باسکٹس لگا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی کوئی مطلب کوئی بھی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اس کے ساتھ ہینگ کر کے اپنے گھر کے کسی بھی کورنر میں انہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی دوسری بیلٹ تو یہ جہاں یہاں سے میں اسے کٹ لوں گی کیونکہ میں نے مجھے اس کا جو درمیان والا حصہ ہے ہو جائے گا تو ان دونوں حصوں کو بھی میں ضائع نہیں جانے دوں گی یہ ہے جی میرا کلوک اور کلوک بائی چانس بیلٹ کے کلر سے ہی ملتا جلتا ہے اس لیے جو بہت ہی خوبصورت لگے گا اگر میرے پاس بلیک کلوک ہوتا تو میں بلیک والی بیلٹ ادھر یوز کرتی اور بوٹلز اس بیلٹ کے اوپر لگاتی تو دیکھیں یہاں اور دوسری طرف یہ دوسری طرف تو یہاں ہم اسے اچھی طرح سے کسی بھی چیز کے ساتھ چپکا دیں گے تو میں اس کے لیے استعمال کر رہی ہوں الفی کیونکہ الفی بہت ہی مضبوط ایک لیکوڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ فوراں سے چیز کو دوسری چیز کے ساتھ بہت اچھے سے مضبوط اسے چپکا دیتی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا ایک سمپل سا کلوک برینڈ کلوک بن چکا ہے اگر آپ مارکٹ سے اسی طرح کا کلوک خریدنے جائیں تو یقین کیجئے بہت ہی کسٹلی ملتا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے گھر کے سمپل کلوک کو اس طرح کی بیلٹ کے ساتھ برینڈ کلوک بنا لیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو دور نزدیک سے دکھا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ایک جو چھوٹا سا پیس بیلٹ کا بچا تھا اس کے ساتھ میں نے یہ چھوٹا سا ایک لیڈ ہے اور اس میں میں نے جید پلانٹ لگا رکھا ہے اس لیڈ کو میں نے الفی کے ساتھ بیلٹ کے ساتھ لگایا تو بہت آسانی سے چپا گیا تو یہ میں نے ابھی یہاں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی میں اسے باہر جا کے لگا دوں گی تو یہ کتنی آسانی سے لگیا یہ مٹی میں لگا ہوا پلانٹ ہے اور بہت ہی آسانی سے گروہ ہونے والا پلانٹ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری لیڈز باہر لگی ہوئی ہیں لیکن یہ سٹائل مجھے کچھ زیادہ ہی اچھا لگا مین مقصد میرا یہ تھا کہ بیلٹ کا کوئی پارٹ بھی بیکار نہیں جانا چاہیے تو یہ ہو گئی جی باٹلز اور وہ ہو گئی اس کی لیڈز تو یہ دیکھئے کس قدر خوبصور لگ رہی ہے یہ باٹلز اور میں مختلف ویو لے کر آپ کو اس کے دکھا رہی ہوں مجھے خود کو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو یہ ہے جی میرے بیگ کا بیگ کی وہ سٹریپ جو کہ آپ کو میں نے دکھائی ہے اور اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے بھی بہت سارے آئیڈیاز ہیں تو اس کو یا تو ہم دونوں طرف سے اس کے ہک لگے ہوئے ہیں اور دونوں طرف سے اسے برابر کر کے لگا کے کچن میں اس پر ٹاول بھی ہینک کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں اس کے اوپر جی ہیر کیچرز جو ہیں اس طریقے سے اس کے ساتھ لگا دوں گی میرے بہت سارے ہیر کیچرز میں جتنے مجھ ہی نہیں آتی کہ کدھر جاتے ہیں لیکن اب امید کرتی ہوں یا کبھی نہیں گم ہوں گے بیلٹس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے گھر کے کارنرز کے لیے بہت سارے ڈیکوریشنز بنا سکتے ہیں اور جیسے جیسے میں یہ کام کروں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی چلی جاؤں گی اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ آپ بھی اپنے گھر سے بیلٹس کو کبھی بھی ویسٹ میں نہیں جانے دیں گے تو یہ تھا میرا آج کا بہت ہی خوبصورت ویلاغ اگر آپ کو میری جو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائکس دیجئے کمرس کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دعاوں میں اجاز رکھئے گا اللہ حافظ